آزاد کشمی کے بالائی علاقے وادی گریس کا بارش اور برفباری کے باعث کئی ہفتوں سے زمینی رابطہ منقطع ہے جس کے سبب علاقہ وکینوں کو شدید مشکلات اٹھانا پڑ رہی ہیں مزید بتا رہے ہیں رکیول حسن وادی نیلم میں کیل سے تاوبت تک درجوں چھوٹے بڑے دیہات پر مشتمل یہ ہے گریس ویلی کا علاقہ جہاں کے مکین سردیوں کی پہلی برفباری کے ساتھ ہی راستوں کی بندش کے سبب کئی ہفتوں سے گھروں میں ویستور ہو کر رہ گئے ہیں وادی گریس کے لوگ انتہائی مشکل حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں چونکہ سردیوں کے باعث چھ مینے تو قدرتی طور پر برف پڑنے کی وجہ سے یہاں کی جو زمینی راستہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے ان دشوار گزار علاقوں میں جان ہتھیلی پر رکھ کر ضروری کام کے لیے گھر سے نکلنا والے افراد راستے میں حادثات کا شکار ہوتے ہیں تو انتہائی تشویشناک حالت کے مریض بھی گھر کے وقتر پر ہی دم بڑ رہے ہیں گریس ویلی کے اندر کسی قسم کی صحیت کی سولت موجود نہیں ہے اگر یہاں کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو صرف اور صرف موت کے انتظار کرنا پڑتا ہے یہاں کسی وقت بھی گولہ باری ہو سکتی ہے کسی وقت بھی مکان جل سکتا ہے کسی وقت بھی کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے لہٰذا لوگوں کی جو جمع پونجی ہے وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے گر کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو کاندھوں پہ اٹھا کے وہاں سے بشاردہ پہنچانا پڑتا ہے یہاں سے جیپ کر کے جو ہے وات مقام یا کسی نیئرس رسپیٹر لے کے جانا پڑتا ہے علاقہ مکینوں کا کہلہ ہے کہ اس علاقے کی مرکزی شہرات کی کشادگی کا منصوبہ بھی ملی بغت سے ناقص تعمیرات کی نظر ہو رہا ہے تو محکمہ تعمیرات عامق کا عملہ روڈ بحال کرنے میں ناکام ہو چکا ہے اس علاقے میں شہرات کا نظام بہتر بنا کر لوگوں کی مشکلات میں کم ہی لائی جا سکتی ہے کامرامین محمد نوید کے ساتھ تکیور حسن دنیا نیوز وادی اگوریس آزاد کشمیر دنیا نیوز بلٹن میں واپس آئیں